السلام علیکم فرنڈز ویڈیو محمد عمر آپ کا دوست آپ کا بھائی اور یہ ہماری لیبرادور بریڈنگ سکسس کا تھرڈ پارٹ ہے جس میں میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل دوں گا تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیوز پر نہیں آرہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور نیو جو آیا چینل پر وہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ان کے لیے چینل جو ہے ایک اینیمل کے حوالے سے انفرمیشن کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ آپ اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں گے بہرحال اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ آج تھرٹی ٹو ڈیز کی پریکننٹ میری یہ جو لیبریڈ ہو رہا ہی ہے آج تھرٹی ٹو ڈیز کی پریکننٹ ہو گئی اور اس کی جو بیلی ہے اس کا سائز بھی کافی انکریز ہو گیا بڑھ گیا اور اس وقت تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہڈی کا مزہ لے رہی ہے جو کہ کافی برانی ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کھیلتے رہتے ہیں بہرحال اس کے بیٹھ رہے ہیں کا سٹائل آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا جو یہ یہ والی لیگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس نے آم روٹین میں فیمیل اس طرح سے نہیں بیٹھتی ہیں نیچے جو اس کی دوسری لیگ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ اس کے پیٹ کے بالکل ساتھ ہے وہ تو بارل اسی طرح ہوتی ہے لیکن زیادہ تر فیمیل اس کنڈیشن میں اس طرح سے کنڈیشن میں نہیں بیٹھتی اس کا پیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آگے سے چھاتی سے ہے اس کا اور اسی طرح سے اس کا یہ والا حصہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جیسا ہے وہ سب اس لیے ہے کیونکہ یہ پرینگنٹ ہے اور اس نے اپنی بیلی کا سائز جو ہے وہ انکریز کرنا شروع کر دی ہے جو اس کی ملک والی وینز ہیں وہ بھی اب کافی حد تک بڑھ گئی ہیں اور دوسرا ایک اس کیا جو یورن والی جگہ ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں فلیڈ کر کے آپ کو دکھاؤں اس کی جو وینز ہے دھو نا یہ دیکھیں چیز تھرٹی ٹو ڈیز پرینگنٹ فی میل اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا تب اس کا بیلی اس طرح کا نہیں تھا جو کہ اب جو لاسٹ ویڈیو تھی میں نے ٹونٹی ٹو ڈیز کی جب یہ میٹیٹ تھی تب میں نے بنا کر اپلوڈ کی تھی جیر آج تھرٹی ٹو ڈیز ہو گئے ہیں تو اس کی بیلی کا سائز کافی انکریز ہو گیا دوستو آج کی ٹوپک میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ جب آپ کو یہ شور ہو جائے یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کی جو فی میل ہے وہ پرینگنٹ ہے اس نے کنسیو کر لیا تو آپ نے اس کی ڈائیٹ کے حوالے سے بہت خاص کیا رکھنا ہوتا ہے جب فرس ٹیپ میری جو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے میرے چینل پر اگر دیکھی ہیں میری جو جرمن شیفٹ تھی سب سے پہلے میں نے جرمن شیفٹ فی میر رکھی لیٹر سے اس کو بڑا کیا اور بریڈنگ جب اس کی فرس ٹائم اس نے کنسیو کیا تو مجھے اتنی زیادہ نالج نہیں تھی بہرحال اس کی میں نے اتنی زیادہ بس کہنے کی میں یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سٹیئرز اس کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو یہ میری جرمن شیفٹ ہے بریڈر اور اس کی میں بات کر رہا ہوں یہ سٹیئرز دیکھ رہے ہیں وہاں سے میں نے لوگ کیا ہوا تاکہ یہ اوپر نیچے نہ جائے میں اسی حوالے سے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب اس نے فرس ٹائم کنسیو کیا تھا تو یہ سیڑھیوں میں میں ایک سو بھگاتا تھا واگ بھی کراتا تھا ہر چیز کرواتا تھا سوائے اس کی کیر کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ سیڑھیاں اتار چڑھاؤ سے یا ان کی میڈیکیشن بھی کرنی ہوتی جب یہ کنسیو کر جاتی ہیں تو میں نے نہ اس کو کوئی میڈیسن دی نہ میں نے اس کی کوئی خاص توجہ دی کہ یہ کنسیو ہے یا نہیں فرس ٹا فال تو مجھے پتا نہیں تھا کہ ان نے کنسیو کر لیا جبکہ اس کے بیلی میں سکس لیٹرز تھے بارال اس نے کنسیو کر لیا اور اس کا نقصان مجھے یہ ہوا میڈیسن مغیرہ نہ دینے کا خوراک میں دے رہا تھا اس کو تین ٹائم لیکن میڈیسن اور اس کی جو دوسری کیر ہوتی ہیں دوسرے ڈوک سے الگ نہیں کیا تھا میں نے اس کا مجھے نقصان یہ ہوا کہ جب اس نے لیٹر گراؤنڈ پر آئے تب وہ سارے کے سارے میرے ہاتھوں میں ایکسپائر ہوتے چلے گئے اور مجھے بہت بڑا نقصان ہوا سکس لیٹر ہوئے جس میں سے فائف میر اور ایک فی مل تھی فرس ٹائم میں وہ ایکسپائر ہو گئے بارال بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ہمیں جب فی میل کنسیو ہوتی ہوئی نظر آ جائے کہ ہمیں یہ شور ہو جائے کہ فی میل نے کنسیو کر لیا ہے تب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پہلے سے زیادہ توجہ دیں اس کی پہلے سے زیادہ کیر کریں خوراک تو ہم نے دینی ہے دو سے تین ٹائم اور اچھی ڈائیٹ دینی ہے دوسرا اس کو ہم نے میڈیکیشن میں اس کو خوراک کے ساتھ ڈیلی پریگنویٹ ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ دینی ہے اور دوسری فولک ایسڈ کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو فی میل میں لگے کوئی کمزوری ہے ہے یا اس کی ہڈیاں وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ہے بونز وغیرہ تب آپ اس کو کیلشم پی وغیرہ کا سیرپ آپ یوز کر سکتے ایدر وائز اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جو دو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہے ایک پریگنویٹ ٹیبلٹ اور فولک ایسڈ فولک ایسڈ جی کی جو چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹ ہوتی ہیں وہ چار دن میں ایک بار دینی ہے اور شام کو صبح یعنی کہ فولک ایسڈ دے دیں چار ٹیبلٹ اور پھر شام کو ہم نے پریگنویٹ کھانے کے ساتھ آپ دے دیں کیونکہ بعض فی میل ہوتی ہیں وہ گولی وغیرہ نہیں کھاتی ہیں آسانی سے ایسے ہی ویسٹ کر دیتے تو کھانے کے بیج میں ڈال کے دیتے ہیں کھانے کے ساتھ وہ کھا جاتی ہیں دوسرا آپ نے اس کو جیسے کہ موسم کے لحاظ سے آپ نے ڈائیٹ دینی ہوتی ہے میں اس کو رائس ایگز اور ملک اور اس کے ساتھ گردنے وغیرہ یہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں دیتا یعنی کہ ڈائیٹ اس کی چینج کر کر کے میں دیتا رہتا ہوں وہ بھی آپ نے ڈائیٹ تب چینج کرنی جب آپ کی فی میل پہلے سے ڈائیٹ کی عادی ہو کہ وہ چینج کر کے آپ اس کو ڈائیٹ دیتے ہیں ورنہ تو آپ جو ڈائیٹ اس کو دے رہے ہیں وہی آپ اس کو ڈائیٹ دیں اور آپ نے ایک دن سے اگر ڈائیٹ چینج کی تب بھی فی میل کو نقصان ہوتا ہے مینز کے نقصان کس لحاظ سے اس کو انٹی موشن لگ جاتے ہیں وہ حضم نہیں کر پات تھی تو میں اس کو جو مرگی کے پنجے ہوتے ہیں کیونکہ موسم گرم ہے سوری سرد ہے یعنی کہ سردیاں ہیں تو اس موسم میں فی میل کو آپ مرگی کے پنجوں کی یخنی اور پنجے اس کے ناخون اتار لینے آپ نے تو ناخون اتار کے اپنے پنجے اس کو کھلانے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں کھلانے مطلب جائے سردیاں سردیوں میں ان کو ہیٹ ملے گی ٹھنڈ سے بھی بچیں گے اور پپیز بھی ہلڈی ہوں گے اور اس میں کیلچم وغیرہ بھی بھرمار ہوتی ہے تو آپ نے اس کو مرگی کے پنجے دینے ہے اور اس کو دو سے تین ٹائم ڈائیٹ دینی ہے اچھی اور ملک دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس کی کیر کرنی دوسرے انیمل سے علیدہ کر لینا جانور سے دوسرے ڈوک سے اور اس کو سیڑھیاں وغیرہ یا اس کو زیادہ دڑانا نہیں ہے اس کو زیادہ دیر کھوننا نہیں ہے اس کو صرف پوٹی اور یونن وغیرہ کروا کے تھوڑی دیر اس کے ساتھ رہیں اس کے بعد اس کو آرام سے اس کی کیج میں بند کر دیں جس سے یہ زیادہ اچھل خود نہیں کرے گی اور زیادہ ٹائم آرام کرے تو وہ بہتر ہے بجائے بعد میں نقصان ہو تو اسی لئے آپ اس کو ریسٹ کروائیں اور کنسیر کی نشانی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی جو فیمیل ہے وہ آپ کے طرف زیادہ توجہ دیتی ہے آپ کی توجہ فیمیل کی طرف ہونی چاہیے فیمیل آپ کے ساتھ پلے کرنے چاہے گی آپ کے پاس رہنا پسند کرے گی آپ کے موجودگی میں اس کو خوشی ہوگی تو آپ نے اس چیز کا بھی خاص کیا رکھنا ہے زیادہ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری فیمیل کنسیر نہیں کرتی ہیٹ میں آ جاتی ہے کنسیر نہیں کرتی بہت باہر اس کو میٹ کروائے پٹ کنسیر نہیں کرتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیٹس کو ٹائم نہیں دیتے اور ٹائم نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جانور تو رکھ لیتے ہیں خوراک بھی اس کو دے دیتے ہیں لیکن ان کو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے پلے نہیں کرتے جس سے ان کو بریڈ ہی نہیں ملتی تو میں ان کے ساتھ دن میں تقریباً تین بار ان کو ووک بھی کرواتا ہوں رات کے وقت جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو سردیوں میں تو آپ کو پتا ہے ویسی لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کو دس بجے کے بعد میں گرمیاں ہوں یا سردیوں میں ان کو ووک کرواتا ہوں لیکن جب میٹ کروالی جاتی ہے تب اس کو میں اس ایونی مل کو اس فیمیل کو ہم نے ووک بکرہ نہیں کروانی تو باقی جانوروں کو آپ ووک کروائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جانوروں سے پیار کریں گے تب ہی وہ آپ کو اچھی بریڈ بھی دیں گے اچھا ریزلٹ دیں گے اگر آپ اپنے جانوروں سے پیار نہیں کریں گے تو آپ کو اچھی بریڈ ملنا بہت مشکل ہے تو جانوروں کے اوپر توجہ دینی ہے صرف اچھی خوراک دینے سے کچھ نہیں ہوتا ان کی میڈیسن کا خیال رکھنا ہے ان کی کیر کا خیال رکھنا ہے ان کو ٹائم دینا ان کے ساتھ اس حالت میں جیسی اب یہ پریگنٹ ہے تو اس کی اس کنڈیشن میں میں اس کے ساتھ پیار سے پیش آتا ہوں اس کو سہلاتا ہوں اس کو پیار کرتا ہوں اور یہ ایک توجہ حاصل کرتی ہے اور میرے پاس بیٹھ کے اس کو اچھا فیل ہوتا ہے آپ اگر جانور آپ نے رکھے ہوئے تو آپ کو ان کی جو ہے باڈی لینگویج سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس وقت آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ کس وقت خوش ہیں اور کس وقت اداس ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ بیلی آپ کو لاس ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا تھا اب اس کی بیلی کا یہ کنڈیشن نہیں تھی اب اس کے جو نیپلز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کی یورن مری جگہ اس نے ایک بار پھر سویل کر رہی تھی کل میں نے دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو میں میرے سمجھانے کا طریقہ اگر سمجھ آیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ احسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکو تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی باقی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ کو اپنا تب تک کے لئے خیال رکھیں اور اپنے جانبوں کے ساتھ پیار کرتے رہیں اور اچھی دعا کرتا ہوں کہ یہ اچھی بریڈ دے اچھا ریزلٹ دے تو دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ ملتا ہے تو آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حفیظ